اسلام علیکم دوستوں دوستوں آج ہماری بز میں شامل بز میں جناب کلیم دورانی صاحب کلیم صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ سے گفتگو کر سکیں ساتھیوں کلیم بھائی کا مختصرا میں تعرف کراتا چلوں کلیم دورانی صاحب روح روان ارتقاء انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے ارتقاء انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کو ہر پروگریسیف آدمی پروگریسیف مائنڈیڈ آدمی جو ہے وہ جانتا ہے پورے پاکستان میں وہ جہاں بھی ہو اس کی اپنی خدمات ہیں اس انسٹیٹیوٹ کی اس کے علاوہ ایچ آر سی پی کراچی چیپٹر کے سرکردہ تھے اور ابھی حال میں ہی دو سے چار مہینے پہلے ان ان ذمہ داریوں سے صبح دوش ہوئے ہیں ان چیزوں کو اٹھائیں سوشل سیکٹر کی طرف آئیں تو کلیم دورانی صاحب اور ان کی میسیس ہومہ غفار صاحبہ ایک بہترین قسم کا اسکول جو ہے وہ گلشن اقوال کے اندر چلاتے ہیں اور اس انداز میں چلاتے ہیں کہ انڈر پریولیج جو بچے ہیں ان کو بہترین تعلیم جو ہے وہ دی جا سکے ان تمام چیزوں کے اوپر بھی کلیم بھائی سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیرینہ ان کا تعلق توفیل عباس صاحب کے ساتھ پارٹی کے ساتھ ایک پارٹی کے ساتھ ایک رشتہ اور اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے ان تمام چیزوں کو جو ہے ہم کور کریں گے کلیم بھائی سے بات کرنے میں کلیم بھائی کہاں سے شروع کریں گے ارتقہ سے ہم شروع کرتے ہیں میرے خیال میں ارتقہ کے بارے میں بتائیں کلیم صاحب کہ کیا یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے یہ کیا کرتا ہے اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں اور کیا قدمات اس کی ہے ہماری معاشرے کے لیے دیکھیں ارتقہ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز ایک طرح کا تھنگ ٹینک ہے وہ تھنگ ٹینک آج کی روایات میں جس طرح سے اس کی اس کے بارے میں اظہار کیا جاتا ہے وہ بالکل اس طرح کا تو نہیں ہے کیونکہ اس نے کبھی ارتقہ انسٹیٹیوٹ نے کبھی کوئی سرکاری یا کسی کسی باہر سے فنڈ کی جو ہے وہ روایت کو قبول نہیں کیا ہے تو ایک تھنگ ٹینک ہے وہ اپنے 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 تائیں وہ ایک تھنگ ٹینک ہے اور اس کا اظہار اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم بہت طویل عرصے سے یعنی جب سے اس کی تشکیل ہوئی ہے اور یہ کس سن میں تشکیل ہوئی ہے یہ نائٹین نائٹی ون میں اس کی تشکیل ہوئی ہے اور اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں یہ تسلسل جو ہے وہ آپ نے ارتقہ انسٹیٹیوٹ پہ لاکے مجھے کھڑا کر دیا میں ارتقہ انسٹیٹیوٹ کو اپنے سفر کے مختلف مختلف منازل کے طور پر دیکھتا ہوں اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں اور آپ کوئی سینسر کا شکریہ نہیں ہوگا آپ کا انٹرویو ہر چیز اس کے انتر چاہیے تو میرا تعلق بنائی طور پر تو کومیونسٹ تحریک سے ہے اور کومیونسٹ تحریک میں ہونے کے نتیجے میں یہ چیز میں نے جانی سمجھی سیکھی کہ کومیونسٹ مومنٹ کو بنانے کے لیے جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے سے ہر شعبے سے صرف مذہور کسان کی بات نہیں ہے بلکہ جو بھی شعبہ ہائے زندگی جو ہیں بنتے ہیں اس میں لوگوں اپنے ہم خیال لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جوڑنے کی اپنے ساتھ ملانے کی ہمدردوں کی ضرورت ہوتی ہے ہمدردوں کی ضرورت نہیں ہوتی بھائی یہ ہمدردی کا کھیل نہیں ہے یہ تو ذمہ داری کا کام ہے اگر آپ ذمہ داری سمجھتے ہیں اپنی تو ٹھیک ہے ہمدردی کو بھیگ دینا تھوڑی ہے یار کیا آپ نے ہمدردی کی اس کو چندہ دے دیا نو میں اس سے اتفاق ہی نہیں کرتا کہ وہ ہمارا ہمدرد ہے وہ ہمارا ساتھی ہے کوئی ساتھ کام کرتا ہے بہت زیادہ ذمہ داری لیتا ہے کوئی ساتھ کام کرتا ہے کم ذمہ داری لیتا ہے اس میں ہمدردی کا پہلو اگر آتا ہے تو میں نے ایسے ہمدردوں کے رویہ دیکھے ہیں اور ان کے حالات بھی دیکھے ہیں کہ پھر وہ اندہ زندگی میں آگے جا کر اپنی ہمدردی کو کس طرح سے کیش کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ ہمدردی کبھی بھی تحریکوں کو نہیں چاہیے ہوتی ہے تحریکوں کو ہمیشہ ساتھی چاہیے ہوتے ہیں قابل مروسہ جن کے جو ذہنی طور پر اپنے نظریاتی طور پر واضح ہوں صاف ہوں اکثر اوقات یہ الزام بھی لگتا ہے کہ جو لوگ نظریات پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنے نظریے کے علاوہ کسی نظریے کو ضرورت نہیں سمجھتے وہ اپنے نظریے کے علاوہ کسی اور کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور وہ ان کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں یہ بات بالکل جائز ہے حقیقت عملاً اسی طرح سے ہوتا ہے ہمیں یہی نظر آتا ہے لیکن حقیقی جو نظریاتی لوگ ہیں جو اپنے فلسفے پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی کسی دوسرے کے نفت نظر کو کم تر نہیں سمجھتے ہیں اللہ یہ کہ اس نظریے میں یہ کہہ دیا گیا ہو کہ ہم جو ہیں تمہارے نفت نظر کی وجہ سے ہم تمہیں مار سکتے ہیں جان سے اس کی گنجائش نہیں ہے کومنسٹروں نے بھی ہتھیار اٹھائیں ہیں اور وہ چیرمن ماہو کا ایک بہت مشہور موقعہ تھا کہ طاقت جو ہے وہ بندوق کی نالی کے ذریعے آتی ہے طاقت بندوق کی نالی کے ذریعے سے ہمارے کومنسٹرین ماہو نے کبھی نہیں کہا کہ تلوکار اٹھاؤ ہتھیار بناو اور سب سے پہلے جو اس پر چڑھ جاؤ جب عوام پر حکبرانوں کی جانب سے تاؤتی طاقتوں کی جانب سے حملہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہم یوں کھڑے رہیں پھر ہم یوں نہیں کھڑے رہیں گے پھر ہم بھی ڈھونڈیں گے کوئی پتھر اٹھائیں گے پتھر اٹھائیں گے تو اس سے مقابلہ کرنا ہے تو کم سے کم بندوق تو اٹھائیں گے اور اپنے ذہن کو جو کہ ہمارے دوستوں کے ذہن بہت تیز ذہین لوگ ہیں پوری دنیا میں وہ ذہنی طور پر بہت آزاد ہو جاتے ہیں پہلے پہلی شرط اس کی ہوتی ہے کہ ان کا ذہن جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے تاکہ نئے خیالات آسکیں نئی چیزوں کو سمجھا جا سکیں یہ سائنس ہے یہ سائنس ہے یہ وہ کلٹ نہیں ہے کوئی کہ کامران ابباد بڑے خوبصورت آدمی ہیں وقت اچھی ان کے آواز ہے وہ بات کریں گے تو ہم ان کے پیچھے جو ہے بکلی بیڑوں کی طرح لائن لگا کے چل پڑیں گے مارکسزم ایک سائنس ہے مارکسزم نہیں کم نظم ایک سائنس ہے مارکس نے اس کو ایک سوشل سائنس کی پراپر جو ہے وہ حیثیت دیا جب اس نے اس کو حیثیت دیا اس پر کام کیا ہے اور لوگ کہتے ہیں کم نظم ختم ہو گیا میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہو گیا ہو گیا کم نظم ختم آپ کے پاس مارکس کے بیان کردہ طریقہ کار نقطہ نظر سے کہ مقابلے میں کوئی چیز ہے کچھ نہیں ہے نہیں کچھ نہیں جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ اس وقت جب تک کہ مارکس سے بڑی کوئی چیز تحریر نہیں ہو جاتی یا مارکس سے زیادہ اہم اور بھروس من جو ہے وہ نقطہ نظر عوام کے لیے سرمازہاروں کے لیے نہیں عوام کی محنت کو لوٹنے والوں کے لیے نہیں عوام کے لیے جب تک وہ نہیں آ جاتا اس وقت تک مارکس کا کام جو ہے اس کو آپ آپ کو ماننا ہے اور میں اس لیے بھی کہوں گا کہ ساری دنیا میں آپ بھی سسمتے ہیں میں بھی سنتا ہوں کہ کم نظم ختم ہو گیا مر گیا لوڑ گیا اس کی حیثیت ختم تھی اس میں تھا کیا زندگی دنیا چینج ہو گئی دنیا بتا گئی نہیں نہیں مجھے ذرا کہنے دیا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ابھی ہمارے یہاں کا ایک نامعقول وزیراعظم رہا وہ اپنے ایک جلسے میں کہہ رہا ہے کہ کمنسٹوں کو جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہے اچھا بھائی چلو تمہاری تو کوئی عوقات نہیں ہے نہ اسیت ہے کیونکہ نہ تم پڑھے لکھے ہو نہ تمہارے پاس علم ہے جن لوگوں نے تمہیں لاکے اوپر بٹھایا اس کی وجہ سے تم بیٹھ گئے ہو تمہیں تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی امریکہ کا صدر جو ہے وہ اپنی الیکشن کیمپین میں کمنسٹوں کو چائنہ کی کمنسٹ پارٹی کو جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہے تو اگر کمنزم مر گیا ہے کمنزم کی کوئی حیثیت نہیں ہے کمنسٹوں کا نقطہ نظر جائے بلکل گولت ہے تو بھی گالی کنوں جاتے ہو یار کیوں اپنا مخراب کر رہا ہو کیوں اپنا وقت ضائع کر رہا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ڈرتے ہو اس چیز سے ڈرتے ہو جسے تم نے اس وقت دبائے رکھا ہے جس وقت بھی وہ اُبھر کر آگئی اور وہ اُبھر کر آئے گی کیونکہ وہ ایک سائنس ہے اور اس نقطہ نظر پہ مسلسل نئے کام نئی تجربات نئی تجاویز نئی ریسرچ ہوتی رہتی ہے وہ ہوتی رہتی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ کس لیبارٹری میں جو آئنسٹائن نے بیٹھ کر جو ہے وہ نتائج نکالے تھے یا جو بلب آپ کا تیار ہوا تھا وہ اس لیب میں تیار ہوا جب وہ تیار ہو گیا تو وہ سامنے آگیا اسی طرح سے یہ جتنی سائنسی دریافتیں ہیں یہ اجادات ہیں یہ ساری کی ساری اپنے وقت پر جو ہے وہ نکل کر آ جائیں گی اور ہر نئی دریافت کے آنے سے قبل اس کی مخالفت ہوئے بھائی بہت مخالفت ہوئے تاریخ گواہ ہے کہ جو جو دانشفر سے جو سائنٹس سے ان کو مسجد کے پلر سے بان کر ان کے موہ پہ تھکا گیا ہے ان کے کتابوں کو جلایا گیا تو یہ میں کسی مذہب کے حوالے سے نہیں کہہ رہا میں یہ انسانی تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی بھی کسی بھی برعظم کے کسی بھی کونے میں اگر کسی نے ایک کوئی نئی بات کہی ہے جو لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے یا جو 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 عوام کی عوام کی طاقت سے خواہ جو عوام کی تار ادا کرتے ہیں تو بسکلی ہرتکہ جو ہے وہ تینک ٹینک ہے جو آنے والی جنریشن ہے اس تک جو ہے یہ بات یہ بیغام پہنچانا ہے نہیں میں اب میں پھر اپنی بات میں واپس آنگا کیونکہ میں اب یہاں سے کہوں گا کہ میں ایک کوونسٹ ہوں اور کومنس پارٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ سماج کے تمام حلقوں میں اپنا اثر اور سوخ پیدا کرے صحیح میں انڈیجنیس رائیٹس الائنس کا بھی ممبر ہوں بلکو میں جو ہوں وہ تحریک نصمہ کا بھی فاؤنڈر ممبر ہوں میں نے اچار سی پی میں جو ہے وہ کار سال تک تین سال تک جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں آپ نے بتایا میں اسکول میں جو ہے اس میں بھی کام کر رہا ہوں انہیں صرف میری پہلی تنظیم ہے نوجوان محاض میں میں نے کام کیا قومی وزور محاض میں میں نے کام کیا کسانوں کی تندیموں میں نے کام کیا یہ سارے شعبے جات ہیں جو کہ کومنس پارٹی اور اگر کومنس پارٹی نہیں ہیں تو کومنس تحریک کے حصے ہیں یہ سب تھوڑا 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 کر کے جو ہے وہ ایک ایسا مواد اکھٹا کر رہے ہیں ایک ایسا سیل بے پناہ جو ہے تیار کر رہے ہیں جو ابھی تو آپ کو نظر نہیں آرہا لیکن وہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے مطلب آپ کیوں بیٹھے ہیں بھائی میرے پاس میں آپ کے پاس کیوں بیٹھا ہوں ہم یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں یہ کہیں ہیں تو ہو رہی ہیں نا باتیں اگر یہ مر گئے ہوتے ہیں خوچکو گئے ہوتے ہیں سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہوتی کام نظم برباد ہو چکا ہوتا ناکام ہو چکا ہوتا فعل ہو چکا ہوتا تو میں کامران ابباس کو اپنے راست کیوں بٹھا تھا بھائی اگران ابباس بیٹھے ہوتے ہیں افریقہ میں تو یہ چیز ہے میں اب اس کو مقتصر کرتا ہوں کہ بنیائی طور پر میں کامنسٹ ہوں کامنسٹ ہونے کا کہیں پر قطعی یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ مذہب کے خلاف ہے جن لوگوں کے مذہب ہیں ان کے اپنے ذاتی معاملہ ہے صرف میں اس بات پر یقین لگتا ہوں کہ مذہب کو دوسروں کے اوپر مرنے کی ضرورت نہیں ہے مثلا میں ایک دفتر میں کام کرتا تھا تو ایک صاحب کو معلوم سب میرے خیالات کیا ہیں نماز کا وقت آتا تھا چلی 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 نماز پڑھنے چلیے پھر میں کبھی جانے لگا نماز پڑھنے کے لئے بہرحال جس ماحول میں آپ ہوتے ہیں وہاں آپ کو انہی کی طرح نظر آنا چاہیے تو انہوں نے کہا میں گنتا تھا کہ آپ اتنے جمعوں تک نماز کے لئے نہیں آئے پھر اتنے جمعوں تک آپ نماز کے لئے آئے اب آپ نے پھر چھوڑ دیا مطلب یہ رویہ کیا ہے کیا اس کی ضرورت ہے کہ میں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی آپ اپنے عقیرے پر بھروسہ رکھیں اس پر کاربند رہیں مرضی ہے تو رہیں مرضی نہیں ہے تو نہ رہیں دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ بے شمار لوگ ایسے رہیں بے شمار معاشرے ایسے رہیں جن کے یہاں خدا نہیں تھا ہمارے ہاں خدا کی آمد سے قبل جو انسانی تاریخ ہے وہاں تو خدا نہیں تھا وہاں کوئی مذہب بھی نہیں تھا تو کیا آپ ان کو کیا کہیں گے وہ سب جانمی ہوگئے یہ سب جنتی ہوگئے ایسا نہیں ہے اپنے مسئلہ کو اپنے مذہب کو اپنے دین کو آپ یقیناً آپ اس کو کریں کیا کہتے ہیں فالو کریں لیکن جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر ضرور نظر رکھیں اس کا حصہ بنیں اور اس کے لئے جو ہے میرا خیال ہے کومنس نظریے سے بہتر اور کوئی نفتہ نظر نہیں ہے جب تک کہ اس کے مقاللے میں کوئی دنیا پیش نہ کر دے تب جا کے ہم کریں گے اور وہ پروو نہ ہو جائے اور جب تک نہیں ہے جب تک بھئیا مارس ہی چلے گا آپ اس کو غالی دے لیں پاکستان میں کھڑے ہو کے دے لیں یا امریکہ میں کھڑے ہو کے دے لیں چلے گا مارس اس لئے آپ ڈرتے رہیں خوف زدہ رہیں یہ کہتے رہے ہیں کہ قلیم دنانی مر گئے تم نے کیا حاصل کیا تمہیں ملا کیا تم نے کیا پایا بھئی ہم نے کچھ نہیں پایا دل کی خوشی اور پانے کے لئے آئے نہیں تھے مطلب کوئی نتیجہ تھے نہیں پانے کے لئے آئے تھی دل کی خوشی زین کی خوشی اس بات کی خوشی کے عوام کے ساتھ ہیں لوگوں کے ساتھ ہیں لوگ پیدا ہوتے ہیں میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کالج کے زمانے میں لوگ پیدا ہوتے ہیں کہتے ہیں کالج سے نکلتے ہیں جھٹے ہیں آزqبل، پیدا ہوتے ہیں روٹی کھاتا ہے سڑکوں پھر لوگ اس کو جھٹے پھر مر جاتا ہے انسان میں یہ پارک کیا ہوا؟ آپ انسان ہیں آپ انیسان تو آپ سایانی میکا لوگ کریں زندگی میں آئیں تو صحیح اس کا زندگی کا لفت تو لیں ذمہ داری اٹھانے کی بات تو بات کی بات ہے آپ جانیں ایک دوسرے کے بارے میں آپ جانیں کامران ابباس کے بارے میں آپ جانیں کامران ادھر کے بارے میں آپ جانیں احمد کامران کے بارے میں جانیں تو صحیح ان سے بات تو کریں اپنے اسپاس لوگوں سے بات کریں ان سے پیار کریں یہی لالت ہے انسان کی ورنہ نقشہ میں پڑ جاؤ گھر میں اندر پڑے رہو اپنے سے چھوٹوں کو اپنے سے کم قوت لوگوں کو جو ہے مارو ان کو پیٹو ان کو گالیاں دو اور باہر نکل کے جو ہے وہ ٹائی فٹ کر کے جو ہے باہر آ جاؤ تو مطلب یہ زندگی ہم سے نہیں گزر سکتی تھی ہم نے کچھ پایا ہو نا پایا ہو لیکن ہم نے خوشیاں زندگی بہت پاہی ہیں اس میں ایک بات اور کہہ دوں جو زیادہ متعلق نہیں ہے لیکن میرے لئے بہت احسیت ہے لوگ کہتے ہیں یار عام طور میں دیکھتا ہوں میں اپنے ساتھیوں میں دیکھتا ہوں جن کے گھرے لو زندگیاں بڑی خراب ہیں بہت تکلیف میں بہت مطلب بہت ایک دوسرے کو جوتے مار پیٹ کی طرح زندگی اتر جاتی ہے اچھی بات نہیں ہے بری بات لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ میری زندگی میں ایسا کوئی دکھ غم نہیں ہے اول تو کوئی دکھ غم ہے ہی نہیں ہے نا لیکن میری زندگی میں میری جو ہمسفر ہیں وہ مجھ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ میں عزت کے عزت سے دیکھی جاتی تھی بیٹر آپ جیسے کہتے ہیں وہ واقعی آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹر آپ ہیں آپ کی وہ خوشی میں کہاں سے لے کر آؤں پروین تھیں وہ میری خوشی تھی میں کہتا تو پتہ نہیں اللہ میرے نے مجھے کن چیزوں کا جو ہے کون سا کرم جائے ہو کر دیا وہ چلی گئی تو سوچتے تھے کہ ان کے بغیر تو اب زندگی نہیں گزرے گی شاید مطلب دنیا تیار دو کسی طرح سے نکل داؤ اور وہ کیا بھی میں نے بہت کوشش کی وہ بیٹی نہ ہوتی تو دنیا تیار دی ہوتی میرے ہما آگئی اس کی وہی ہے ہما کہتے ہیں میں ایکٹیویس نہیں ہوں لیکن چیز ہے اسکولر رسٹر چا رہے ہیں کام کرتی ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑی نی ہے ہر جگہ ہر جگہ کھڑی ارتقہ میں بھی وہی نظر آئیں گی اسکول میں بھی آپ کے ساتھ وہی نظر آئیں گی جہاں آپ ہوتے ہو وہاں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں انڈیجنس سائٹس الائنس میں بھی کھڑی ہوتی ہیں مطلب یہ کہ اس سے زیادہ اور خوشکسمتی کیا ہوگی بھائی اور یہ خوشکسمتی ہے مجھے اپنے کاموں کی وجہ سے اپنی سوچ کی وجہ سے جو ہے مجھے ملی جس کے لیے میں کم نظم کا احسان من دوں زبردست اچھا یہاں دوستوں کو میں ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کلیم بھائی سے میری بنفس نفیس ملاقات تین چار سال پہلے سے زیادہ کی نہیں ہے اور اس کا بھی بیک گراؤن میں بتاتا چلوں کہ تفیل صاحب کا ریفرنس ہو رہا تھا آرس کانسل کے اندر میں کبھی ملا نہیں تھا کلیم صاحب سے تو ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا میرا نام کلیم درانی ہے اور مجھ کو بات کرنی ہے ریفرنس کے اندر میں جانتا تھا کلیم درانی کا نام سنا ہوا تھا کلیم درانی بھائی کے بارے میں اپنے بڑوں سے سنا ہوا تھا ان کے بارے میں ان کا پورا میں جانتا تھا یہ کون ہے کیا تھا کب گئے تو میں نے کہا آپ ضرور بات کریں گے بے انتیار لوگ تھے بات کرنے کے لیے مگر کلیم بھائی کو وہاں پہ موقع ملا اور وہاں پہ سٹیج پہ گئے اور کلیم بھائی نے جو میں ان کا گرویدہ ہو گیا کلیم بھائی نے اپنی بات کا آغاز اس طرح کیا کہ ہم مٹنگ چھوڑ کے گئے تھے اور اس مٹنگ کے اندر ہم واپس آج آگئے ہیں آج ہم واپس اسی مٹنگ کے اندر آگئے ہیں تو کلیم بھائی یہ یاد ہوں گے آپ کو جملے آپ نے تو ان جملوں کے بعد مجھ کو تو اپنا گرویدہ بنا دیا تھا تو یہ کیا جملے تھے کیا مٹنگ آپ چھوڑ کے گئے تھے اور پھر آپ نہیں رہ سکے اور اس مٹنگ کے اندر آئے بے پناہ یادیں ہوں گی تو فیل صاحب کے ساتھ ساتھ اگر چاہیں آپ بتانا تو کیا وجہ تھی جو اختلاف ہوا یاور صاحب کے ساتھ آپ ہوتے تھے یاور صاحب اور آپ نے ایک ساتھ اسپلیٹ ہوا پارٹی سے اس کو اسپلیٹ ہی کہیں گے یا مٹنگ چھوڑ کے آپ چلے گئے تھے یا توفیل صاحب مٹنگ چھوڑ کے چلے گئے تھے اس کو ایک تو تفسیح آپ کر لیں ہم کچھ چھوڑ کر نہیں گئے تھے آپ بتائیے جو بولنا ہے آپ بول ہم کچھ چھوڑ کر نہیں گئے تھے یہ آنے والے تاریخ میں یہ چیز ایک یونیک ہوگی ایک یونیک ہوگی کہ ہم یعنی لوگ کہتے تھے فلان چھوڑ ہے اس لیے ہم چھوڑ آئیں فلان جو ہے نظریاتی طور پر ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہم چھوڑ آئیں فلانہ یہ بیمانی کی اس لیے ہم چھوڑ آئیں تو فیل عباس صاحب کے حوالے سے ہمارے گروپ کے اندر جو بعد میں جو ہمارا گروپ پورا بنا ان لوگوں کے درمیان میں رتی برابر بھی اس قسم کا کوئی ذاتی کمزوری کا کبھی آپ نے ایک لفظ میں نے آپ لوگوں کے طرف سے نہیں سنا ہم نے سیکھا ہے ہم نے کومنس پارٹی سے سیکھا ہے ہم کیسے کہہ دیں گے کہ وہ چھوڑ تھے یہ تو مجھے کہتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے کہ اس موضوع پر بات کرنی پڑ رہی ہے ہم نے تو سیکھا ہے بھائی وہ تو جس کو کہتے ہیں مادر علمی وہ ہماری مادر علمی تھی جس کام کو ہم نے شروع کیا تو ہم کیسے کہہ دیں گے ہاں یہ ہے کہ ایک بہت بہت یونیک قسم کا واقعہ ہوا تھا کہ جب لوگ جاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ بتماش ہے جب لوگ آتے تھے تو کہتے تھے فلاں بتماش ہے ہم بیٹھے ہی رہ گئے کہ لوگ ابھی آئیں گے تو میٹنگ دوبارہ شروع ہوگی ایسا نہیں ہوا پر جب لوگ گھنٹوں نہیں آئے تو پھر یہ تیع ہو گیا کہ وہ ہم سے ہمیں ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے یا ہمیں ساتھ کمفرٹیبل رہے ہیں لیکن انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم اس کے ایجنٹ ہو ہم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ فلاں کے ایجنٹ ہیں آپ نے پیسے کھا لیا آپ نے یوں کر لیا جس آدمی کے بارے میں آپ کہتے ہیں اسے بڑا پیسہ بنایا کرائے کے مکام میں مر گیا کرائے کے مکام میں مر گیا ملازم بھی نہیں تھا کوئی بیوی نوکری کرتی تھی آنک کے کھانا پکاتی تھی پھر نوک بھی کرنے چلے آتی تھی اگر پیسہ کمایا ہوتا پیسہ بنایا ہوتا تو کم سے کم ایڑیاں تو آخری وقت میں اس طرح سے رکڑ رہا ہوتے کم سے کم آرام سے تو چلے جاتے تو یہ والی باتیں جو ہمیں پہلے بھی ٹھیک نہیں لگتی تھی مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں میں اور میں اپنے دوستوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ساتھ پھر میں نے زندگی کا باقی حصہ گزارا کہ ہم لوگ کے لئے یہ چیز میٹر نہیں کرتی تھی کسی میں میں یہ یعنی آپ یہ کہیں کہ میں نجم جعفری کی بات کروں کہ وہ یہ سمجھتے تھے اقبال کی بات کروں کہ وہ سمجھتے تھے علی آور جو ہے وہ یہ کہتے تھے ہمیں تو اس بات کا دکھی رہ گیا کہ ہمیں آپ چھوڑ کے جلے گا تو خیر برسہ برس سے سارے معاملے کو گزر گئے ہیں لیکن یہ کہ ایک تلخ بھی یاد ہے لیکن خوشگوار بھی ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی ہم نے کسی کو برا بالا نہیں کا ہم نے کسی کو ایجنڈ نہیں کا بس ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا تو زندگی میں حادثے ہوتے رہتے ہیں یہ بھی ایک حادثہ ہو گیا لیکن دیکھیں تو فیل عباس صاحب میں نے بہت سائے لوگوں کو دیکھا جو پارٹی رن کرتے ہیں بہت سائے لوگوں کو دیکھا ہے تو فیل عباس صاحب کے زمانے تک تو ہم نہیں سوچ سکتے تھے ہماری اقل و فہم بھی چھوٹے تھے عمر میں اتنا تجربہ نہیں تھا جب ہول ٹائمر بنے اور کراچی چھوڑا اور پھر سندھ کے مختلف حصوں میں زندگی گزاری چھوٹے چھوٹے دیار میں آنا جانا لوگوں سے ملنا بات کرنا چیزوں کو پڑھنا چیزوں کے ٹرانسلیشنز جو ہیں وہ کرنا لوگوں تک اپنی بات پہنچانی ہیں ان کی لکھی بات کو اپنے لوگوں تک لے کر آنا یہ ساری چیزوں نے جو ہے وہ کچھ اقل و قرد جو ہے وہ فراہم کی پتہ نہیں وہ ابھی بھی ہے یا نہیں ہے لیکن کچھ فراہم لیکن کچھ اس کی اپتدہ ہو گئی تھی تو اس میں جو ہے وہ بہت سائے لوگوں سے ملقا آتی وہ اکثر یہ جو پارلیمنٹری سیاست کھیلنے والے لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں کہتے ہیں تمہیں تو ٹانگا پارٹی ہے نا نواب زادہ نصر اللہ خان کے لئے بہت کھا جاتا تھا کہ ان کی تو ٹانگا پارٹی ایک میں آ جاتے ہیں تو ٹانگا پارٹی ہمارے ہاں بھی توسطوں کی ٹانگا پارٹیاں تو تھیں بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں تھیں میں ان کے اس پر یعنی بات نہیں کر رہا لیکن یہ کہ وہ جو رویہ ان کا اپنے کیدل کے ساتھ ہوتا تھا بی ٹیم ان کے آن گجائش ہی نہیں تھی اخلے کل وہ تھے جس طرح سے وہ چاہیں جو جمہوری طریقہ ہوتا ہے یا جو کسی بھی بات تک کونسنس تک پہنچنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کی کوئی لحاظ نہیں ہے کہا کچھ تھا کر کچھ رہے ہیں یہ ساری میں کوئی بہت برائیاں نہیں کر رہا ہوں میں کمزوریاں بتا رہا ہوں برائیاں بتانا ایک الگ بات ہے اور کمزوریاں یہ کمزوری میری تھی اگر کمنس پارٹی کا کوئی گروہ کوئی بھی گروہ اس کے اندر کوئی ایک چیز جو ہے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو وہ اس ناتے سے اس کا الزام میں اپنے اوپر لوں گا میں کسی اور پہ نہیں لگاؤں گا لیکن اس طرح سے تھا مگر توفیل عباس عجیب عجیب آدمی تھے عجیب آدمی تھے انہیں شوق نہیں تھا کہ ان کی تفصیر لازمان آئے انہیں شوق نہیں تھا کہ وہ لازمان تقریر کرنے کے لئے بیٹھے ہیں انہیں شوق نہیں تھا کہ ان کا نام جو ہے وہ آگے آگے چلے بلکل ایسا ہی ہے جس وقت ہم ان کے ساتھ کام کرتے تھے اتنا بڑا کیڈر اور اتنے ہول ٹائمز کسی اور پارٹی کے پاس نہیں میں لیٹ سکسٹیز کی بات کر رہا ہوں لیٹ سکسٹیز سے لے کے میڈ سکسٹیز سے ہوگا ہمارے بس میڈ سکسٹیز سے ہوگا جب یہ ڈیویجن ہوا ہے راشیہ اور چینہ کا تو اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں لوگ جائیں تخلقباز کے ساتھ تھے اس کی بہت ساری وجہات ہو سکتی ہیں لیکن جو بنیادی وجہ تھی وہ وجہ یہی تھی کہ ان کو ان کے اندر ایک لیڈرشپ تھی لے کے چلنے والی ان کے اندر صلاحیت تھی اور وہ لوگوں کو موقع دیتے تھے اگر الفتح نکل رہا ہے تو الفتح کی پولیسی اندر گھسے ہوئے نہیں ہوتے تھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہوگا الفتح نکل رہا ہے تو الفتح کا جو مالک ہے اشارت رہا وہ اس کو چلا رہا ہے لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ اس کو رسالے میں پرچے میں کیا لکھنا ہے غلام نہیں ہیں وہ کوئی بھی شخص کوئی بھی حلقہ قومی حضور معاذ چل رہا ہے اور جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ مطلب غلام نہیں ہیں مشورے سے ہوگا مشورے سے ہوگا ہر چیز مشورے سے ہوگی میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ سب آسمان سے آئے ہوئے تھے تو فیلعباز ان سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی لیکن انسانی روائیوں کو تو آپ ایک دوسرے سے جانچ سکتے ہیں تو آج جب ہمارا اتنا وقت گزر گیا اب ہمارا بھی پیر قبر میں پڑے ہوئے ہیں جانے وال کام کرنا ہے کام تو بہت کرنا ہے وہ تو ہے وہ تو ہے لیکن یہ کہ اب جا کر ان سارے جو مشاہدات تھے اور تجربات تھے اور اپنے نظریے کے بارے میں جان جیسے 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 جانتے گئے ویسے جو یقین بڑھتا گیا اس نے بات سمجھائی ہو سکتا ہے میں غلط کہا رہا ہوں ہو سکتا ہے میں تو فیلوب با سے میرا ایک جذباتی تعلق بھی ہے اوہے کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو بلکل ہونا چاہیے میں نے ان سے سیکھا ہے گالی دینا میرے لئے آسان نہیں ہے میں سوچ سوچتا ہوں جن لوگوں نے گالی دی ان کی اپنی ذہنی کیفیت کیا تھی کتنے وہ چھوٹے لوگ تھے کتنے ان کے دماغ چھوٹے تھے یا ہیں آپ کو اتفاق نہیں ہے آپ اپنا کام اپنا راستہ لے لیجے گالی دے کے جانے کے پاس راستہ لینا مثلاً یہ کہ آپ کو پیپلز پارٹی کی الیکشن میں معلوم ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کی جیت ہو جائے گی بلکل آپ کی جیت ہے بہتر کی بات کر رہے ہیں پارٹی کہتی ہے نہیں نہیں جانا ہے آپ کو پارٹی نے کہا پیپلز پارٹی میں جانا ہے میں نے تو انکار کیا میرے ساتھ بہت سائے لوگوں نے انکار کیا لیکن ہم نے پارٹی توڑی نہیں چھوڑی نہیں گالی نہیں تھی اور جو میجورٹی کا فیصلہ ہے بڑی میں یہ ٹھیک نہیں ہے مگر جو میجورٹی کا فیصلہ ہے لیاری میں یہ وہ زمانہ تھا جب لیاری میں آپ پیپلز پارٹی کے نام کھلے عام نہیں لے سکتے تھے لیکن لیاری میں پیپلز پارٹی کے لیے کام کرنے والے لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود تھے وہ عوام کی آواز تھی اس وقت اس کو اوگنائز کیا کمینز پارٹی نے آپ کے والد جو تھے عظر عباد صاحب وہ پیپلز پارٹی کراچی کے پہلے جنرل سیکریٹی تھے تو پیپلز پارٹی کا کراچی کا جنرل سیکریٹی ہونا کوئی آسان بات تو نہیں ہے تشتری میں رکھی ہوئی کوئی چیز ان لوگوں کو نہیں ملی تھی ان لوگوں نے پیپلز پارٹی کو بنانے میں جو ہے کردار عدا کیا میں سندھ کے مختلف شہروں میں جاتا تھا وہاں پر جو اوگنائزیشنز بنانے والے لوگ جو تھے پیپلز پارٹی کی بنیادی اوگنائزیشنز کو مستحقم کرنے والے جو لوگ تھے وہ کمینز پارٹی تو فیلباز کے ساتھ کام کرنے والے لوگ تھے وہ پارٹی کے اس حیثلے سے اگر اتفاق نہ بھی کرتے ہوتے میری طرح سے تب بھی ہم وہاں لیاری میں جو جو گھڑے گاڑیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی تھی جہاں پہ گھڑے گھڑوں کی لید ہوتی تھی بھائی ہم اپنے آتوں سے صاف کر کے وہاں پہ جو ہے وہ جگہ بناتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ وہاں پہ ایک پیپلز پارٹی کے جلسہ ہم کر لیں تو یہ کہ آپ فوراں جو ہے وہ آپ کہیں کہ بھئی بس غلط فیصلہ ہے جو ہم توڑ دیں گے ہم پھوڑ دیں گے اس کے لئے کہ آپ کا اپنا جو علم ہے وہ کمزور ہے آپ کی تربیت جو ہے کمزور ہے اس آپ نے خواہش نہیں کیا ابھی میں یہ کہوں کہ پارٹی نہیں نہیں کیا میں بھی تو تھا علی آور بھی تو تھا یہ لوگ بھی تھے نا اسلام بھی تھا تو یہ لوگ تو گلی دے کے الگ نہیں ہو گئے کام کرتے رہے جتنا بھی کر سکتے تھے جتنا بھی کر سکتے تھے کرتے رہے نا یوسف حنر خٹک تھا کرتے رہے اور بھی بہت سارے نام ہیں کئی دوستوں کا انتقال ہو گیا کراکی میں تو بہت بڑی ٹیم تھی اچھا کرنے بھائی ایک اور ابجیکشن ہوتا ہے کرٹیسزم ہوتا ہے تو فیل صاحب پہ کہ بھٹو بھٹو جب چاہتا تھا کہ کمیونرس پارٹی کو بائیس سیٹے دے اور کمیونرس پارٹی کے لوگ جو ہے وہ اس ایملیوں میں چلے جائیں مطلب لگتا تھا کہ بھٹو کی پارٹی جیتے گی الیکشن میں جس طرح کی ہوا چلی بھی تھی تو اس کے اوپر ہمارے اپنے لوگ بھی بہت کرٹیسز کرتے ہیں کہ کیوں نہیں لیے سیٹے یہ بہت بڑی کلتی ہوئی تو فیل صاحب سے صرف کرٹیسز نہیں کرتے گالیاں بھی دیتے ہیں میں نے سنا ہے میرے سامنے دیں ہیں میرے سامنے دیں ہیں کہ بے وقوف تھا تو فیل عباس میں نے کہا یار اب میں اس کو کیا جواب دوں تو فیل عباس کو بے وقوف کہنا جو ہے وہ ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا تیری اوقات نظر آ رہی ہے تو اب بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک پوری دنیا میں ایک رجحان تھا اور سب کانٹیننٹ کی جو وہ ہے تاریخ کمینزم کمینزم موومنٹ کی اس میں ہم سب متاثر ہوتے تھے مطلب ہماری کمینز پارٹی یا جو کچھ بھی ہے وہ تو کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں رکھتی تھی ہندوستان کے کمینز پارٹی کا ایک طرح سے کہنا چاہیے کسی طرح سے ہم اس کا حصہ دیں ہندوستان کی کمینز پارٹی کے ہونے والے فیصلوں یا وہاں پر چلنے والی تحریکوں یا وہاں پہ بھی دو مختلف گروپس تھے نا سی پی آئی اے ام اس کے علاوہ بھی نیک سلائیٹ جو ہے وہ بھی چل رہے تھے وہ متاثر کرتے تھے پھر ان لوگوں کے تعلقات جو ہیں وہ بنگلہ دیش جو موجودہ بنگلہ دیش ہے اس کی پارٹی کے لوگوں سے زیادہ قریبی تھے یہاں کی پارٹی کے مقابل میں مہاں کے زیادہ قریبی تھے مہاں سے یہ بات آئی کہ بھئی برچی یا پرچی پرچی یا برچی پارٹی نے فیصلہ کیا اس پورے ریجن کی کہ پرچی نہیں چلے گی برچی چلے گی تو تو فیلپ باس نے ایسا کونسا قصور کر دیا ایسا کونسا قصور کر دیا اگر آپ پارٹی کے فیصلے پر سمجھ کر یقین نہیں رکھتے جو لوگ یقین رکھتے ہیں انہوں نے سمجھا اس کو اور آج تک وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں لیکن جن کی عقلی اتنی نہیں تھی جو جو میں یہ ذرا سخت جملہ کہا گیا اگر مجھے اجازت دیتے کہ جو اپنے صرف مفادات کے لیے آئے تھے انہوں نے جو کہا میں جانتا ہوں بہت قریبی دوست رہے ہیں کیونکہ ہم نے سب ساتھ کام کیا ہے کہ وہ اگر یہ ہوتا تو وہ میرے بھائی جو ہیں وہ کیا ابھی وہ اس سراقے کے ایم این اے ہوتے ایم پی ہوتے بڑا غلط سیصلہ کیا وہ تیرا بھائی ہوتا ہے ایم این اے ایم پی ہے تو تو چکر میں تھا ہاں کون سی چیز آ جاتی ہے اور یہ ملک کی جو سیاست ہے آپ کو پتا نہیں کہ کون چلاتا ہے اور یہاں پہ ایک اور بھی فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے کلیم بھائی کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ایک تھا اور جس طرح کے الیکشنز ہونے جا رہے تھے اور جس طرح آپ بھٹو کو ساتھ دے رہے تھے تو لگتا تھا کہ بھٹو اپوزیشن میں آئے گا اگر یہ جوائن پاکستان رہ جاتا دونوں اس سے اگر رہ جاتے اور اس طرح کا کہیں دور دور تک وہمو گمان میں نہیں تھا کہ الگ ہونے جا رہا ہے تو اس وقت میرے خیال میں سینیریو ہی چینج ہوتا اگر آپ بھٹو کے ساتھ ہوتے بے شک سیٹیں نہیں بھی ہوتیں اور بھٹو اپوزیشن میں ہوتا اور مجھے پاور میں ہوتا تو میرے خیال میں سینیریو ہی چینج ہوتا بلکل صحیح کر رہا بلکل ایک مختلف کیفیت بھٹو اپوزیشن میں اور بھٹو پاور میں دو الگ الگ چیزیں ہوتے اور اس پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا نہ آپ کا نہ کسی کا تو بنگلہ دیج بننے کی تاریخ پر بھی کسی وقت آپ بات کیجئے گا پڑے لکھے لوگوں سے بنگلہ دیج جو ہے وہ بنگلیوں نے نہیں بنایا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بنایا بلکل تاریخ میں لکھا ہوا ہے ہر جگہ پر اگر پڑھنے کے لیے وقت نکالیں اور چونکہ انگریزی میں زیادہ لکھا ہوا ہے اس لئے کم معلوم ہوتا ہے لیکن یہ کہ اگر آپ ہم یہ دیکھیں تو بنگلہ دیج بنگلیوں نے نہیں بنایا انہیں کی حضر ہوتی وہ تو میجاریٹی میں تھے آپ کو پریشانی تھی اور ہم تو شروع دن سے ہی شروع ہو گئے نا کہ جا کے کہا کے نہیں اردو ہوگی آپ کی لینگویج بنگالی نے یہ مطلب پہلے سال سے شروع ہو گئے تو ہمارے لوگ کہتے ہیں اگر محمد علی جنہ زندہ ہوتے تو قائع پلٹ ہو جاتی تو محمد علی جنہ زندہ ہوتے تو اسٹیبلشمنٹ سے منس ہوتے کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وہ شروع سے تھے اور ورنہ وہ منس ہوتے ورنہ وہ منس ہوتے وہ انہیں منس کر دیا گیا انہیں شروع دنوں میں ہی منس کر دیا گیا کہ امبولنس کھٹا رہا گئی پیٹرولو سندر ہے نہیں ملک کا جو ہے وہ گورنر جنرل آ رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی کوئی جو ابھی پچاس پچاس گاڑیاں چل رہے ہوتے ہیں تو چار گاڑیاں تو ہوتی ہیں یہ تو سوچنے سمجھنے والوں کے لیے وہ کہتے ہیں فوڈر ہے سوچیں سمجھیں کہ کیا ہوا اس ملک میں کس طرح سے ہوا تو خیر ہم اس طرف واپس آتے ہیں اپنی باتوں کی طرف اپنی باتوں کی طرف واپس آتے ہیں تو اس وجہ سے پھر میں یہ آپ سے اتنی ساری بات کی میں نے کہ ارتقاء انسٹیٹوٹ وہ سب کچھ نہیں ہے ارتقاء انسٹیٹوٹ بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے ایسے دور میں جب لوگ جو ہیں وہ پیسے سے کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں بہت جگہوں پر لوگوں نے کوشش کی کہ ارتقاء کے متبادل جو ہے وہ ادارے بن جائیں پھر اس پہ وہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کرے کہ پیسے خرچ کر کے بھی اپنا کام کرتے رہیں تو وہ کمیٹمنٹ جو ہے وہ کمیٹسٹوں کے اندر ہوتا ہے باقی نوکری کرنے والوں کے ہیں ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا؟ بلکل ایسے یہ تو آپ کے سامنے ہے ہمائے سامنے ہیں اس کے لئے کمیٹمنٹ کی ضرورت ہے اور اگر آپ کا یقین ہے آپ سمجھتے ہیں آپ نے اس کو جانا ہے سمجھا ہے تو پھر آپ اس کو لے کے چلتے ہیں تو ارتقاء جن ہاتھوں میں ہیں بھئیہ وہ سی فرینڈز ہیں وہ ارتقاء وہ اسی ذہن کے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم درد نہیں ہیں ہم اس کے ساتھ ہی ہیں اور جب بھی ضرورت ہوتی ہے بی ٹیم بھی ہماری موجود ہے بی لائن موجود ہے ہم موجود ہوتے ہوئے بھی عددار دوسرے لوگ ہوتے ہیں ہم اس میں کام کرتے ہیں ایک جمہوری طرز عمل ہمارا ہے اسی طریقے سے یہ طرز عمل تو میں نے آپ کے سکول کے اندر بھی دیکھا ہے جو اسکول ان کی میسیز اور یہ اس کی گورننگ باڈی میں ہیں پچھلے سال انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی کہ ان کے جو گورننگ باڈی ہے اس کا الیکشن میں کراؤں وہ پورا پروسس میرے سامنے ہوا اس کے بعد ان کی جو آڈٹ رپورٹ تھی وہ پوری سکروٹ نائز ہوئی پوری کمیٹی کے ساتھ اور میں نے یہ مجھے کہنا چاہیے اور ریکارڈ پر لانا چاہیے کہ میں نے بہت سارے یہ سوشل ادارے جو ہے وہ چلتے ہوئے دیکھے مگر اس طرح کی ورکنگ میں نے کہیں نہیں دیکھی کس طرح آڈٹ ہوتا ہے ایک ایک پیسے کا کس طرح کمیٹی میں پیش ہوتا ہے اور کس طرح فیر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کا ایک بڑا کارنامہ ہے ایک بڑا کام ہے آپ کا جو آپ کر رہے ہیں اور وہاں جو انڈر پیولیج بچے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ آپ کے سکول کی وجہ سے اس کی بدولت وہ ایک اچھی تعلیم جو ہے وہ وہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں کلیم بھائی وہ بھی ایک بڑا کام ہے آپ کا یہ بھی میں ریکارڈ پر لانا چاہ رہا ہوں اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہم ادھر ہی جائیں گے میں ایک مزے کی بات میں آپ سے دیکھوں آپ بتائیں جب میں ارتقا میں آیا تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یار ایکزیکٹیو کمیٹی کے رکن پورے نہیں ہو پاتے تھے کہاں سے لاؤں اس کو لے لو اس کو لے لو اس کو لے اسکول میں آئے ڈاکٹر نصیب پکڑ کے مار مار کے لے گا ہے کلیم تمہیں آنا ہوگا کلیم تمہیں آنا ہوگا اچھا بھائی اب وہاں پہنچو تو کوئی بی لائن ہی نہیں ہے کوئی لوگ ہی نہیں ہے جو مطلب ان جگہوں کو بھر سکیں جو قانون میں آئین میں لکھیں ہیں تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایسے تو میں کام نہیں کروں گا آپ کے ساتھ اس کو بھرتی کر لو ہاں گھر پہ بیٹھ کے تو میں نے بھروں گا یہ سب چیز ہے حقیقی لوگ ہونے چاہیے جن کو اس کام سے دلتسپی ہونے چاہیے وہ میرے ذمہ ہے کہ میرے جو لوگوں سے تعلقات ہیں دوستوں سے تعلقات ہیں میں ان کو جمع کر کے ان کو کنونس کر کے ان کو لے آؤں گا تو وہ جو انتخابات ہوتے ہیں وہ ہماری روایت بن گئی ہے اور ہمارے جو افبال احمد صاحب ہیں یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا وہ قرائے پہ جاتے ہیں انتخابات کرا لو انتخابات کرا لو انہیں پورا معلوم ہے کہ انتخابات کیسے ہوتے ہیں کس آئین میں کہاں کس طرح کی چیز لکھے ہوئے اس کو کیسے فالو کیا جائے اور وہ اتنا اپنے جو جو قادے اور قانون کی بات ہے اس پر ڈٹے رہتے ہیں کہ لوگ ان سے نراض ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص میں کہتا ہوں نہیں یہ شخص جو کتاب میں لکھا ہے وہ ہی کر رہا ہے اپنے گھر سے کچھ نہیں لائے جو یہاں ہیں اس کو مانو نہیں ماننا ہے تو ہٹا دو ہٹا ہٹ جاتے ہیں تو وہ اس وجہ سے اب دونوں اداروں کی جو ایک تنظیمی حیثیت ہے وہ بہت سٹرونگ ہو گئی ہے ارتقاء انسٹیٹوٹ کا بھی اور سکول کا بھی آرڈیٹڈ بجٹ ہوتا ہے پہلی بھی ہوتے تھے ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی تیر مارا ہے لیکن اس کو سسٹیمائٹک کر لیا ہے اور اگرائز کر لیا ہے اور ریگلر کر لیا ہے تو پھر اس پہ اور لوگ بھی نزدیک آنا چروع ہو گئے ہیں اور یقیناً اب ہمارے بات آپ سمبھالیں گے اس کو اچھا کریم بھائی یہ ارتقاء کی ہم نے بات کی ہم نے سکول کی بات کی پارٹی کی بھی بات کی تھوڑا سا مجھے ایچ آر سی پی کی طرف مجھے بتائیں تھوڑا سا ایچ آر سی پی کیا ہوتا ہے ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان یہ تو ٹھیک ہو گیا مگر اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیا ایفیلیشن ہے اور یہ کیا اشور مچانے لگتا ہے کہ یہ وائلیشن ہوگا میں ایک لے مین کے لیے بتا رہا ہوں باہر کی باڈی ہے یا کسی سے باہر کی ایفیلیشن ہوتی ہے یا پاکستانی باڈی ہوتی ہے کیونکہ آپ جو اگر آپ کرتا دھرتا ہے تو آپ سے ڈرے گا پولیس والا بھی ڈرے گا میڈیا بھی ڈرے گا کہ یہ ایچ آر سی پی کا آدمی ہے یہ کلیم درانی تو یہ کیا ہے کیا ایچ آر سی پی پہلی بات تو یہ ڈر کا لازم نکال دیجئے ایچ آر سی پی کسی کو نہیں ڈراتا یہ اس کی پولیسی کا حصہ نہیں ہے ایچ آر سی پی کی پولیسی ہے کہ ہم لوگوں کو کنونس کریں گے ہم لوگوں کو لوگوں تک جائیں گے انہیں بتائیں گے اور ان کے حقوق کے بارے میں جو قانون میں تحریر ہیں یہ جو انٹرنیشنل چارٹر ہے انٹرنیشنل چارٹر ہے ہم اس کی بنیاد پر کام کو کرتے ہیں یہاں پہ یہ ایک انجیو ہے جو بغیر کسی سرکاری بغیر کسی سرکاری یا امریکی فنڈ کے جو ہے وہ کام کرتی ہے آئی انجیو ہے یا صرف انجیو ہے نہیں صرف انجیو ہے پاکستان کی ہے اس کی بنانے والی جو ہیں وہ اسمہ جانگیر تھیں جن کی محنت سے جن کی کوشش سے یہ ایچ آر سی بھی بنی اور ان کے کام کا ان کی ذات کا دونوں چیزوں سے اتنا انفلوئنس تھا کہ اس میں جسٹس دوراب پٹیل بھی اس کے بنانے والوں میں سے ایک ہوئے دیکھیں آئیر رحمان صاحب نے تو جوائن کر لی انہوں نے ان کے جب مطلب وہ ایک لمبی تاریخیں آئیر رحمان صاحب نے جوائن کیا آپ کے حسین نقی صاحب نے جوائن کیا اس طرح بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے جوائن کیا اور جن کی سوسائیٹی بہت عزت کرتی تھی جن کے نام کی جن کے کام کی ڈاکٹر حارون احمد ہیں اس طرح اور بھی دیکھیں مجھے سارے نام اس وقت میں نہیں کہہ پاؤں گا لیکن اس طرح کے لوگوں نے ایچ آئر سی پی کو جو ہے وہ بنایا اس میں محنت کی ہیومن رائٹس کے چونکہ اس میں میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں بھائی کہ شرمندہ ہوتے ہیں لوگ کہ اس کو اسمہ جانگیر کومنس نہیں تھے لیکن جن لوگوں نے اس کی تنظیمی شاہد کو جو ہے وہ ترتیب دیا وہ بالکل نون آئیر رحمان اور حسین نقی یہ لوگ تھے انہوں نے اس کی تشکیل کی اور جو کومنسٹ پارٹی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایک ایڈر کی تربیت کرتی ہے تو حسین نقی نے پتہ نہیں کون کون سے دیہات اور گاؤں اور شہروں میں جا کر جو ہے لوگوں کی ٹریننگ کی کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کس طرح سے جو ہے وہ ایک بے باک اور نڈر انداز میں جو ہے وہ لوگ کام کرتے ہیں جہاں پہ بھی وہ ملتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا ایک تو خوف ایک تو یہ کومنسٹوں میں بڑی کمبختی ہے کہ لوگوں سے خوف اٹھا دیتے ہیں کہ سوچو اور سوچنے کے بعد جو ہے کوئی قدم اٹھاؤ پھر سوچنے میں خوف ختم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے جو ان لوگ نے تربیت کی تو اب وہ جہاں پر بھی لوگ ہوتے ہیں وہاں پر لوگ پھر آتے ہیں شعبے بھی ہیں مختلف بنے ہوئے وہ شعبوں تک لوگ جو ہے رسائی کرتے ہیں اور اپنے مسائل کو بیان کرتے ہیں اس میں سے ہمارے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے لیکن ہمارے دوستوں کی تعداد بہت ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے مثلا زیادہ تر جو مشاہدے میں آتا ہے جو روز مرہا وہ گھرے لو معاملات جو ہوتے ہیں خواتین کے اس میں زیادہ دقتیں جو ہیں پیش آتی ہیں ہر گھر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ہے اس کے لئے پھر ہمارے جو دوست فکلا ہیں وہ پھر سٹینڈ لیتے ہیں لیکن صرف وہی چیز نہیں ہے بہت سارے سیاسی معاشی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ریاست یا حکومت پورا نہیں کرتی یا معاشرے میں ہی موجود ایک گروہ جو ہے وہ ناجائز طور پر جو صحیح نقطہ نظر ہے اس کو دبانے کے لئے منفی طریقے اختیار کرتا ہے تو اس پر ایچ آئر سی پی اپنا نقطہ نظر رکھتی ہے جہاں اس کے سارے دوست ساتھی جہاں پر بھی ملک میں ہیں یا ملک سے باہر بھی جو ہمیں سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ پھر اس پر آواز اٹھاتے ہیں اور مطلب میں جتنے عرصے رہا میں نے کئی لوگوں سے اخبارات میں کئی موضوعات پر لکھوایا کئی موضوعات پر لکھوایا بیپنہ سیمینار بھی کروایا سیمینارز کروایا وہاں پہ اس کا مطلب یہی تھا کہ ایک اویرنیس ہو پھر اس کا جو الٹیمیٹری جو چیز ہم یعنی اچ آئر سی پی چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ لیجسلیشن ہو یعنی قانون بنے چیزوں کے قانون ہی نہیں ہیں اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن امپلیمنٹیشن اس سے زیادہ ہے لیکن وہ ہمارے بست کی بات نہیں ہے ایسے ایسے کر کے شاید ہو جائے گی کسی واپ نے کیونکہ پوری سوسائٹی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے قانون تو بنوا لیا اور آپ یہ دیکھئے اس بات کے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ قانون بنانے کے معاملے میں سندھ کے عوام کی جو اویرنیس ہے ان کے اندر جو ایک طاقت ہے وہ زیادہ ہے اور اسی کا نتیجہ ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ سندھ اسیمبلی میں اس بات کے قوانین بنیں یہ تو ہو گئی عوام کی طاقت سے قانون کا بننا اس قانون کے بننے میں عوام کے خیالات جذبات کو آغاز پر منتقل کر کے اس کو کیسے قانون بننا چاہیے وہ ہم اپنے آپ جیسے دوستوں کی مدد سے اسمبلی کے پلیٹ فارم تک بجوا دیتے ہیں مہاں پر عوام کی طاقت کے پیچھے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ماننا پڑے گا وہ اس کو مان لیتے ہیں لیکن پھر اس کے لئے جب امپلیمیڈیشن کا کام آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو قانون بنا دیا وہ فلانا ادارہ کرے گا مطلعہ ان کی نیتی نہیں ہوتی ہے سرکار کی نیت نہیں ہوتی ہے مثلا کہ ابھی ریسٹوریشن آف اسٹوڈنٹس یونین پہ ہم نے کام کیا کوئیڈ سے پہلے بولی زب بزنس کیمپین بن گئی کیمپین بن گئی اور گورنمنٹ آف سندھ کو ماننا پڑا انہوں نے اسمبلیمز کو ماننا پڑا اس کے بعد غائب ہیں سب کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے اب جب دباؤ پڑتا ہے میں نے چین چار سیمینارز کیے تھوڑا سا پریشر پڑا جو آپ نے کہا نا اچار سی بھی کچھ کرتی ہے تو کچھ ہو جاتا ہے تھوڑا سا پریشر پڑا تو گورنمنٹ آف سندھ نے جتنے جتنے وائس چانسلرز ہیں ان کی ایک میٹنگ بلا لی کہ کچھ ہو رہا ہے ہاں کہ آپ بتائیں صرف ڈاؤ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلرز ہیں انہوں نے کہا باقی سارے وائس چانسلرز نے کہا کہ اسٹوڑنس یونیورسٹی نہیں بننی چاہیے اور یہ اقبارات میں یہ میں اپنی طرف سے اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں یہ اقبارات میں کہ ہمارے جو جو اداروں کے رہنما ہیں وہ رہنما نہیں رہے اور معاملہ یہ ہے کلیم بھائی کہ یہ اداروں کے جو رہنما ہیں یہ بھی تو پچھلے تیس سالوں کی پیداوار ہیں وہی انہوں نے سیکھا ہے دماغ تو وہی ہے جو زیا کے دور سے جو ہم نے سیکھا ہے اور زیا کے دور نے جو سماج کے تقاضے بنا دی ہیں کہ حق کی آواز نہ اٹھے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ گورنمنٹ کالن نازباد سے میں نے پولیٹکس چروع کی اس میں ہر طرح کے حلقے کے لوگ ہوتے تھے ہر طرح کی سوچ کے لوگ ہوتے تھے غلام احمد پرویس کے مسلک کے لوگ بھی ہوتے ہم سب کے ساتھ بیٹھتے تھے سب سے بات کرتے تھے سب سے جو گفتگو ہوتی تھی ہتیار نکال کے نہیں کھڑے ہوتے تھے کالیج کے اندر کوئی بھی آسکتا تھا جب تک کہ وہ کوئی ادھم نہ کرے جب تک کوئی بدتمیدی نہ کرے اس طرح تک پرنسپل جو ہے وہ ایکسپٹ کرتے تھے بلکہ پرنسپل کبھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ پولیس جو ہے ان کی اجازت کے بغیر جو ہے ایڈوکیشن انسٹیٹویشن کے اندر قدم رکھے اب تو آپ دیکھیں کہ ایڈوکیشن انسٹیٹویشن جو ہے وہ رینجرز کی پناکہ بنا ہوا ہے لاکھوں کروڑوں روپیہ وہ لوگ جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ سے وصول کر رہے ہیں اور صورتحال وہ ہی ہے اس میں یہ ہے کہ جمعیت کو آزادی ہے کہ وہ چاہے تو جس کا کیمپ اٹھا کے پھیک دے جس کا جلسہ ہے جو خراب کر دے جیسا جلوس چاہے نکال لے جمعیت والے جو ہیں وہ اپنی کتابوں کی نمائش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کیا زبدست منظر ہوتا ہے آپ کا آدمی چار گتابیں لے کے کھڑے ہو جائے تو اس کے اوپر انجز بھی آ کے اس کو مارتی ہے یہ ساری چیزیں کیا ثابت کرتے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ صرف ایک نکتہ نظر کو جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا نکتہ نظر ہے وہ مذہب کے ساتھ اس کا جو ملمہ چڑھا کر کڑوی گولی پر جو ہے وہ پلاسک شگر کوٹ کر کے جو ہے وہ آپ اس کو پیش کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو آپ اپنی بات کہنے بھی نہیں دیتے دوسرے لوگوں کو آپ اپنی بات کہنے بھی نہیں دیتے تو جو آپ نے بات کہی کہ یہ زیا کے دور سے اسٹیبلشمنٹ کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ جو لیفٹ کے لوگ ہیں ان کی ایڈوکیشنل انسٹیٹویشنز میں مزدوروں میں کسانوں میں کہیں پر بھی دانشوروں میں کہیں پر بھی کوئی نمائندگی ہونی ہی نہیں چاہیے جو انہوں نے پیدا کیا جو کریکلم بنایا ہے اور ابھی بھی اس کے پیچھے پڑے ہیں سنگل نیشنل کیریکلم وہاں بتائیے یار حد ہوتی ہے تمیدی کی بےودگی کی کہ یہ کہیں پہ سنگل نیشنل کیریکلم ہو سکتا ہے اس مولد میں چار صوبے ہیں چھے مختلف قومیں ہیں ہر ایک کی روایت الگ ہے ہر ایک کی طریقہ کار الگ ہیں آپ ان کو لکڑی سے ہانک کر بنائیں گے یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا تو اس لیے میں ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ کہ جو ہمیں شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ کومنسٹ نقطہ نظر کے ساتھ ہم جڑیں اپنے دوستوں کو اس بات پہ یعنی انہیں بتائیں یہ چیز اور اس کے علاوہ کوئی اس وقت تو راستہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں جب تک سماج میں طقاتی جدد موجود ہے جب تک آپ میری جب تک طقے ہیں سماج میں طقاتی جدد ہے جب تک آپ میرے پیدا کیوئی دولت پر ایاشی کر رہے ہوں گے اور میرے لئے روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہوں گے تو میں چیخ ہوں گا تو ضرور چیخنے کے لئے آپ اسلہ بنائیں گے اسلہ آپ چاند کو مارنے کے لئے تو نہیں بناتے اسلہ تو آپ انسان کو مارنے کے لئے بناتے ہیں انسان کو مارتے ہیں آپ تو ہمیں پتا ہے کہ آپ کا اسلہ کیوں بنتا ہے ہم جانتے ہیں اس بات کو بہت اچھی طرح سے کہ آپ جو ہے وہ عوام کی آواز کو دبانے کے لئے اسلہ بناتے ہیں اور اسلہ سے آپ انیورسٹریز کو دیکھ رہے ہیں کالوج میں میں نے پڑھا ہے جو ہوسٹل تھا بنگالی لڑکوں کا بنگالی سٹوڈنٹس کا جب بنگلز نے بنا تو وہ یقینی بات ہے وہ وہاں سے بیچارے چلے گئے انہیں جانا پڑا اس جگہ پر جو ہے وہ ہمارا سوشل سائنسز کا ڈپارٹمنٹ سا وہ بن گیا یعنی سائنس کا یہ مین پرانی بیلڈنگ ہو گئی اور نئی بیلڈنگ میں مہا رینجرز بیٹھے ہیں اب ایک علم کی جگہ پر صرف ایک کالوج میں نہیں بیٹھے ہیں دی جے کالوج کے ہوسٹل میں یہ ہے انہری کالوج کے یہ ہے تو مطلب یہ کہ یہ کالوجز کے اندر یہ بوٹوں کا ہونا چو ہے یہ کیا معنی رکھتا ہے یہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے بوٹوں میں اکنی طاقت ہے کہ ہم جس کو چاہے کچھلتے رہیں جس کو چاہے مسلتے رہیں تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے بھائی اچھا ایک اور چیز ابھی ہم اس کو ریپ اپ بعد میں کریں گے ایک اور سوال رہ گیا کریم بھائی ایک آج کے جو حالات ہیں سیاسی حالات ہیں عمران خان صاحب باہر آئے ہم مت لو میں صرف کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کس کا باپ اور کس کا میاں اور کس کا کس پارٹی کا سلسل ہے یہ ایسی کوئی بات ہے نہیں ان کو یہ ایتراز ہے اور انہوں نے کئی دفعہ اپنے جو انٹرویو ان کے چھوٹے چھوٹے کلپس آتے ہیں کہ ان کے لیے نہ سیبل سوسائیٹی نکل کے آئی نہ ایچ آر سی پی نکل کے آیا جو جو کچھ بھی ہوا یہ نہیں نہیں ایسے مت کہیں ایچ آر سی پی جہاں جہاں ضرورت تھی جہاں غیر قانونی کام ہو رہا تھا دیکھیں ایچ آر سی پی کو بہت نازک معاملہ ہے کیونکہ ایچ آر سی پی کو کام کرنا ہے جہاں غیر قانونی اور قانونی کے بات ہوتی ہے وہاں ایچ آر سی پی یہ دیکھے بغیر کہ وہ مسلم لیگ ہے پیپلز پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے جو قانونی مسئلہ ہے اس پر وہ قانون کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی وہ قانون کے ساتھ کھڑی ہوتی اس لئے آپ اس کو یہ نہ کہیں میں نہیں کہہ رہا یہ تو دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ خود مسلسل غیر قانونی طریقہ اختیار کیے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سپورٹ کروں تو یہ ہو نہیں سکتا اس کی بنیاد پر آپ کہیں کہ یہ تو ہمارے کلاف ہیں نا اس طرح کا پروپیگنڈا ہے یہ ورنہ قانوناً جہاں پر کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یہ چار سی پی ہمیشہ اس جگہ پہ کھڑی رہی ہے اور سیبل سوسائیٹی بھی اس کے ساتھ رہتی ہے تو یہ اس بات کو آپ جو ہے نہیں 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 اس طرح کا کچھ نہیں ہے بالکل بھی نہیں مانتے ابھی تھوڑے دنوں میں پیپلز پارٹی ماننے لگے گی ہے میں آپ دیکھے گا تو پھر کیا کریں گے ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے لیے تو ہم ساتھ کھڑے رہیں گے صحیح اچھا کلیم بھائی یہ ایک اور بات جیسے ارتکہ کی ہم نے اتنی باتیں کی ارتکہ کے اندر بھی میں مطلب افسوس ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ میں آج جتنی عمر میں نے گزاری ہے اور اسی سرکل میں گزاری جیسے میں نے کہا کہ چار سال تین سال پہلے آپ سے ملاقات ہوئی ارتکہ کے اندر جو میں قدم رکھا وہ ایک سال پہلے رکھا تو مطلب آج آپ سے مل کے ارتکہ میں جا کے پروگرامز اٹین کر کے جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا تو میں یہ کہنا چاہوں گا یہ جو سوال میں کر رہا ہوں جو بات کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ آنے والے وقتوں میں اس سے ہم کچھ سیکھ سکیں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا جو یہ ڈیویزن ہوا پارٹی کے اندر کوئی اور بہتر طریقے ہو سکتے تھے کہ ہم ساتھ چلتے زیادہ ہم جو ہے اکاموڈیٹنگ ہوتے ایک دوسرے کے مطلب میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا پہلے ریویزنسٹ اور پارٹی الگ ہوئی ریشیا کے اندر ہی پھر ریشیا چائنہ ڈیویزن ہوا پھر سائنو البانیا ڈیویزن ہوا پھر آپ لوگ الگ ہوئے جس وجہ کے اوپر ہی تو پارٹی کی جو طاقت الگ ہوئی ہے اور طاقت جو ٹوٹی چلی گئی ہے تو آنے والے وقتوں میں کیونکہ اب یہ وقت بدل چکا ہے یہ جو آپ کا میسیج کل بہت مشکل سے لوگوں تک پہنچتا تھا آج الیکٹرونک میڈیا آ چکا ہے سوشل پلیٹ فارمز آ چکے ہیں گھر گھر میں جائیں گے یہ میسیجز اور لوگ آئیں گے مگر ان چیزوں سے بچنا ہوگا کہ اختلافات کو بلا کے قریب سے قریب تر ہو جائیں اور اگر کوئی اختلاف بھی ہو تو ہم بیٹھ کے ان اختلافوں کو دور کریں اور کوئی ورکنگ ریلیشنسپ قائم رکھیں دیکھیں جس طرح سے اس ملک کی تاریخ بہت مختصر ہے اسی طرح سے یہاں پر بننے والی تندیموں کی تاریخ بھی بہت مختصر ہے کومنسٹ پارٹی یا کومنسٹوں کے مختلف شعبوں اداروں سے جن لوگوں نے اپنا تعلق قائم کیا ان پر ہندوستان میں چلنے والی تحریک جو کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے حوالے سے تھی اس پر کسانوں ہوں مزدور ہوں دانشور ہوں طالب علم ہوں گھرے لوگ خواتین ہوں ان سب پر اس تحریک کے اثرات جو ہیں وہ موجود تھے اور جب اس ملک کو دو لخت کیا گیا تو یہاں پر جو لوگ رہ گئے یا وہاں سے چل کر آئے انہیں تندیم بنانے کے لیے بہت دقتیں جو ہیں وہ اٹھانی پڑی مگر کیوں بن گئی تندیم میں اس سے بن گئی کہ ایک جذباتی تعلق اور لگاؤ تھا جذباتی تعلق اور لگاؤ پر حسن ناصر بھی پھانسی انہوں نے قبول کر لی لیکن یہ کہ اگر ہم کہیں کسی سے بھی کہ آپ کا نقطہ نظر کیا تھا اس سرزمین کے حوالے سے آپ نے کیا تیاری کی تھی تو میرا خیال ہے ابھی تک کسی کے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں ان کے بارے میں جاننا اور پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹیجی بنانا کی کس طرح سے کام ہوگا وہ ہم نے یہاں کی جو 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 وہ ہے بنیادی جو جو علم ہے ہم وہ جانتے ہی نہیں تھے کیونکہ بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے یا جو کچھ بھی آپ کہلیں کہ قسمت کیا ہے کیا نہیں ہے یہاں پر کومنس پارٹی بنانے کی ذمہ داری جو ہے وہ ہندوستان کی کومنس پارٹی نے وہاں سے لوگوں کو بھیج کر دی ایسی ہے جب ایسا ہے تو انہیں ہوا تھا ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہنا نہیں چاہیتا ان صاحب کو کہ جی وہ لوگ آگئے جنہیں گجران والا کہنا بھی نہیں آتا تھا اچھا ایک شکایت ہے یہ اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جو مقامی آدمی ہیں وہ اپنے معاملات کو اپنے مسائل کو اپنے سماج کو اپنی ثقافت کو تہذیب کو زیادہ قریب سے جانتا ہے اور وہ کس طرح سے لوگوں کو اگنائز کریں کہ وہ پارٹی کے لیے ساتھ آئیں وہ باہر سے آنے والوں کے لیے ایک مشکل کام تھا باہر سے آنے والوں کے لیے وہ چیز اتنا آسان اتنی ممکن نہیں تھی کچھ دوستوں نے کیا کچھ بزرگوں نے ہمارے اس طرح کی زندگی گزار لی پارٹی بنانے میں انہوں نے جو ہے وہ اپنا رول پلے کیا لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ آپ اس سرزمین کو کتنا جانتے تھے آپ نہیں جانتے تھے آپ نے جاننے کی کوشش کی آپ صرف جذبات کے اندر آئے آپ نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی مجھے موقع ملا تو لوگوں نے مجھے میں جب مجھے ہول ٹائمر بن کے کراچی سے نکلاؤں سوچنا پڑتا تھا سوچنا پڑتا تھا بس کتنے بجیں ملے گی کہاں سے ملے گی کتنی دیر میں جائے گی سنگل روڈ ہوتی تھی ہوتی تھی اچھی ہوتی تھی سنگل روڈ ہوتی تھی اس کے بعد آپ وہاں سے ایک مختلف کلچر شروع ہو جاتا تھا اس کلچر کے تانے بانے انیس سو سیتالیس سے پہلے اگست سے وہ یہاں سے جڑے ہوئے تھے کراچی سے جڑے ہوئے تھے لیکن وہ وقت کی ستم ذریفی نے وہ تانے بانے توڑ دیا تھے جو قدرتی اور فطری تانے بانے تھے وہ توڑ دیا تھے تو یہاں والوں کو مہاں والوں کے بارے میں کوئی زیادہ اندازم نہیں تھا اور وہاں والوں کو یہاں والوں کے بارے میں اندازم نہیں تھا اس کا فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو حکومتوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے یہ کرمی بھائی میں بات کر رہا ہوں پارٹی کے اندر میں بھی آرہا اچھا یہ اسی سے لنک ہوتا ہے میں بھی آرہا اس کا نتیہ کیا ہوا اس کا نتیہ یہ ہوا کہ جو ترقی پسند تندیمو کو بننا چاہیے تھا جن بنیادوں پر بننا چاہیے تھا اس بنیادوں پر نہیں بن پائیں آپ یہ بات کبھی مت بھولئے گا کہ کراچی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا پورے ملک میں یعنی مغری پاکستان کے علاقے میں کہ یہ لیڈ کرتا ہے تحریکوں میں یہ چیزوں کو لے کے چلتا ہے اور اس میں آپ وہ جو لوگ ایک دفعہ نو نکالے گئے ایک دفعہ گیارہ نکالے گئے طالبیل ہمارے جو اس وقت کے بزرگ تھے وہ تمام کی تمام اردو بولنے والے تھے جو ہندوستان سے کیا کہتے ہیں ہجرت کر کے پاکستان آکے ٹھہرے تھے اور کراچی آکے ٹھہرے تھے انہوں نے اپنی زمداریاں کہیں ختم نہیں کی تھی اگر ان کا تعلق ترقیب تحریک سے وہاں پر سا تو انہوں نے اس تعلق کو یہاں پر بھی برقرار رکھا اور یہاں اپنے آپ کو جوڑا اور اس پر جہاں جہاں پر بھی ممکن تھا انہوں نے اس پر سٹرگل کی لیکن پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ وہ اس سرزمین کے بارے میں نہیں جان سکے یا تو انہیں وقت نہیں ملا یا انہوں نے توجہ نہیں دی یا انہوں نے یہ چیز سیکھ ہی نہیں یہ میں اس میں نہیں کہہ رہا منفی اس میں نہیں کہہ رہا لیکن یہ کہ ہمیں آج ستر سال گزرنے کے بعد اب لوگوں کو یقین آنا شروع ہوا ہے کہ سندھ کے چھوٹے سے چھوٹے شہر میں آپ کو لائبریڈی ملے گی ایسا ہی ہے یہی حال بلوچستان کا ہے پڑھے لکھے لوگ ملیں گے تاریخ رقم کرنے والے لوگ ملیں گے فلسفے پہ بات کرنے والے لوگ ملیں گے علم کا دریہ ہے جو کہ جہاں سے لے کے ماہ تک بہرہ ہے میں سندھ کا نام لیا آپ پنجاب لے لیں فلسطان لے لیں پختون خواہ لے لیں کشمیر لے لیں گلگت بلتستان لے لیں ہر جگہ پر کام کرنے والے لوگ اپنی تاریخ کے حوالے سے آپ کو ضرور ملتے ہیں بھائی آپ نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی وہاں آیا ہے یہاں بھی آ جائے گا مطلب یہ کہ روس میں آیا ہے چین میں ہے تو یہاں بھی آ جائے گا پھر کیسے آ جائے گا لوگ تو ٹینکوں کے اوپر بھی انقلاب لے کریں اگر آپ بنیادی علم جانتے ہیں سرزمین کا تو پھر آپ ڈیموکریسی کی طرف جا سکتے ہیں ہوا میں ڈیموکریسی تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا ہوا میں کچھ نہیں ہوتا آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے میرے پاس جاننے کو کچھ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں میں صدر بنوں گا آپ کہہ رہے ہیں میں بنوں گا نظریہ کے مطالق زمینی حقائق کے مطالق نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا اس چیز نے ایک تو جمہوری روئیوں کو پنپنے نہیں دیا کیونکہ ہمارا علم جو ہے اس سرزمین کے مطالق تھا ہی نہیں اس سرزمین پہ جو کام کرنے والے لوگ تھے ہم نے اپنے تعلق کو ان سے جو ہے وہ بے انتہا کم جوڑ پائے جو کہ ہمیں کوشش کر کے یا آپ اردو بولنے والے اور سندھیوں کی بات دیکھیں اردو اور سندھی بولنے والوں پہ میں یقین نہیں رکھتا نہ اردو بولنے والے نہ سندھی بولنے والے اس سرزمین کے باشندے جو ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہیں وہ اپنے اسے کا کردار ادا کریں یہاں پر جو اس شہر میں تھی انہوں نے اپنے حصے کی ذمہ داری پوری نہیں کی اور چونکہ وہ شہر میں تھے اور چھوٹے شہروں پر بڑے شہروں کے اثرات ہوتے ہیں یا بڑے شہروں کا کلچر چھوٹے شہروں کے کلچر کو پسپا کر دیتا ہے تو چنانچہ ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ اپنی اس ساری علم اور اپنی اپنے کلچر کو یہاں تک لانے کی گنجائش نہیں ملی آپ نے بھی نہیں تھی آپ نے آپ نے کچھ جانبوچ کے نہیں روکا لیکن آپ نے اس لئے نہیں تھی کہ آپ نے ان کو جاننا ہی نہیں چاہا آپ ان کو جان ہی نہیں سکے بہت دیر بعد سیال آیا یہ بھی وجہ بنی مین وجہ بنی یہ جو ڈیویزن ہاں ڈیویزن جو ہے ان کی وجہ ہے آپ کے ہر طاقت ہی کوئی نہیں تھی جو طاقت تھی وہ یہ تھی کہ تفیل اببہ صاحب کے جو ہے وہ کتنی گاڑی آئیں یار میں نے دیکھا ہے پانچ تو ہیں لیکن سنا ہے کہ پچاس ہیں اب اسی پہ لڑتے رہو بھائی اسی پہ لڑتے رہو نا لڑنے کی یہ چیز ہے کیا آپ مجھے بتائیے پہلے تو اگر ہیں یا نہیں نہیں اس کو چھوڑ دیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اگر علم ہوتا اگر آپ اس سرزمین ابھی گل حسن کلمتی کا انتقال ہوا ہمارے کامریٹ کا بلکل ہماری ارتقاء انسٹیٹیوٹ کی ایکزیکٹیف کمیٹی کے ممبر تھے آپ اس کی گہرہ کتابیں رکھی ہیں یہاں پر آپ زمین پہ پہ رکھیں وہ آپ کو بتا دیں کہ زمین کے نیچے یہ پانچ سو سال کی تاریخ کیا ہے آپ نے کبھی سوچا یہاں پہ جو ہمارے دانشور ہمارے دوست ہیں جن کے ہم بہت حزت کرتے ہیں جن کے ہم بہت قدر کرتے ہیں کیا کبھی انہوں نے کسی نے ان میں سے کوشش کی کہ وہ جان سکیں کہ اسی اڑی کے نیچے جو زمین ہے کیا کام ہے اس کا کیا کام ہے ایمپریس مارکٹ جو ہے وہ کس جگہ بنی ہے کسی سے پوچھیں آپ کو نہیں بتا سکے گا اور کیوں بنی ہے آپ کو نہیں بتا سکے گا یہ کام کس نے کیا یہ آپ کو کون بتائے گا یہ کل حسن کلمتی نے بتایا کیا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ اس کو جانتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم کومنیس پارٹی چلاتے ہیں پارٹی تو کبھی اس ملک میں کوئی نہیں بنی گروپ سے گروہ تھے جنہوں نے اپنی کوشش کی میں ان کی امانداری ان کے جذبے کی وہ نہیں کر رہا لیکن کیونکہ علم اصل چیز ہے علم جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا تو مشکلات پیدا ہوں گی ان مشکلات کے حل کے لیے آپ کو راستہ نہیں ہوگا اب آپ یہ دیکھئے کہ گل حسن نے کہا کہ ایمپریس مارکٹ پر جو ایمپریس مارکٹ بنائی گئی ہے وہاں پر جو ہے وہ ہندوستان کی جو جنگ آزادی تھی اٹھارہ سو تاون کی وہاں کے لوگوں وہاں کے سپاہیوں کو توپ پر باندھ کر داغا گیا اچھا وہاں پر جو ہے وہ فانسی کا جو ہے وہ فندہ لگایا گیا فانسی گھار بنائی گئی اور وہاں پر لوگوں کو فانسی دی گئی ایک انٹونمنٹ کا ایریا تھا پورا ابھی بھی انٹونمنٹ کا ایریا ہے وہ وہاں ایک چھوٹی تھی ایک پانی کا وہ بہتا تھا کورس وارٹر کورس جسے کہیں نالا نالا کہیں پانی کا اس ابھی وہ لاشوں کو کیا کریں کو پتہ چل دائے گا انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان لاشوں کو اس نالے کے حوالے کر دیا تو ان کو خبر ہو گئی لوگوں نے وہاں آ کر جو ہے ان پر پھول ڈالنے شروع کر دی انہوں نے وہاں پہ جو ہے ایمپلس مارکٹ بنا دی تاکہ کہ مہاں پر ان شہدہ کی جو اٹھارس دو ستاون کے شہدہ ہیں ان کی یادگار نہ بن سکے آج لوگوں کو معلوم ہے کس کی وجہ سے معلوم ہے کلمتی ساتھ آپ کا کام نہیں تھا یہ کلمتی تو شہر سے بہت دور رکھتے ہیں رہتے تھے اب بنیئے سڑک آپ کا کام تھا یا نہیں تھا بھی شمار چیزیں جو یہاں کے لوگوں کے کلچر سے مطالق تھی یہاں کے لوگوں کی قربانیوں سے مطالق تھی اگر آپ ان کا تذکرہ کرتے تو آپ جھڑتے نہ پھر آپ کے ساتھ لوگ آتے نہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مناسب پروپرڈ ڈیموکریسی آپ کی جو ہے وہ اگنازیشن میں ہوتی نہ پھر آپ کو لڑنے کے لئے کچھ ہوتا نہ آپ کہتے ہیں یہ ایمپرنس مارکٹ جو ہے یہ جو ہے اس کے پیچھے آٹھ آدمیں نہیں مرے تھے پچاس آدمی مرے تھے مجھے میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں آپ نے ان حقائق پر تو کوئی کام کیا ہی نہیں ہے یہاں کون سی قومیتیں رہتی تھیں یہاں کون سی قبیلے رہتے تھے ان کی ان کی ذراز سے کیا تعلق تھا ان کا جو ہے وہ مچھلی بانی سے کیا تعلق تھا ان کے آمدنی کے ذرائع کیا تھے وہ جو ہے وہ اپنے عوام کے لئے ان کے لوگ جو ہے کس طرح سے کام کرتے تھے کیا مدرسہ بنایا تھا کیا جو ہے وہ کوئی سینٹر بنایا تھا بچوں کے لئے عورتوں کے ابھی میں جا کے لوگوں سے ملتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پردازہ نے جو ہے مطلب کشٹی بانی کرتے تھے مچھلی پکڑ کے لاتے تھے اس سے جو کل بھی پیسے آتے تھے اس میں جو ہے اسکول بھی کھولتے تھے سہیت مرکز بھی کھولتے تھے آپ نے کبھی ان کا تذکرہ اپنے معافی جاتا ہوں منشور میرا بھی ہے آپ نے کبھی منشور میں لکھا میرے پاس آئے ہی نہیں پرانے منشور میں بھی آپ کو کبھی اس پہ ملے دنیا کی تاریخ ملے گی سہرہ و سہرہ کوبا کو خالی زمیدی لکھ رہے ہیں اے وطن اے وطن تو مطلب اس میں جس زمین پہ تم کھڑے ہو اس کا تم نے کیا لکھا معلوم ہی نہیں معلوم کرنے کی کوشش کی کوشش بھی نہیں کی تو یہ ساری چیزیں تھیں جو ابتدائی دور میں ہمیں کرنی چاہیے تھی جب اگر ہم یہ سب ابتدائی میں دور میں کرتے تو ہماری تنظیم بنتی تنظیم بنتی تو تنظیم میں افتلافات ہوتے مگر اتنی معمولی معمولی باتوں پہ اسٹرکس نہیں ہوتی سمجھیں آپ کے پاس علم نہیں تھا میں تک صرف اتنی بات کہتا ہوں آج بھی نہیں ہے آج بھی نہیں ہے ہمارے دوستوں کا تصور یہ تھا نہیں ہمارے دوستوں کا تصور یہ تھا کہ یہ جو سندھ کے دیاد میں جو لوگ رہتے ہیں وہ درستوں پہ الٹے لٹکے ہیں ہم نے جا کے ان کو جو ہے وہ نیچے اتارا کھانا کسا ہے کپڑے پہنے سے کھائے یہ تو ہمارا تصور ہے روزمرہ کے معاملات میں یہ تصور ہے ہمارا کیا ایسا تھا ان کے ہاں جو علم ہیں ان کے ہاں جو لیبریریز ہیں ان کے ہاں جو لکھنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں جو کلچر ہے ان کے ہاں جو ڈانس ہے ان کے ہاں جو موسیقی ہے اللہ ان فقیر کو کون بھولے گا جمن کو کون بھولے گا آپ کیا کیا بتا رہے ہیں ہمیں ہمیں اس کلچر سے جوڑی نہیں سکے آپ کیا بتا رہے ہیں ہمیں آپ کو بلدستان کتنا معلوم ہے آپ کو پخصونخواہ کتنا معلوم ہے آپ کو پنجاب کتنا معلوم ہے آپ کو سرائیگی سرائیگیوں کے بارے میں کتنا معلوم ہے آپ کشمیریوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ کو گلگل بلتسان کے بارے میں کیا معلوم ہے دیکھیں ایسا نہ کریں کہ یہ جو ٹوٹنے کا عمل ہوا ہے وہ کم علمی کے بیرے سے ہوا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو ہے وہ اللہ دیتا چور تھا اور محمد خان جو ہے وہ بدماج تھا اس لئے اس نے پارٹی توڑ لی میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا میں یہ کہوں گا کہ اس کا علم کم تھا پارٹی نے اس بات کی کوئی پروپر کوشش نہیں کی کہ وہ جو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کہ عالم لوگ نہیں جھڑے ہوئے تھے جھڑے ہوئے تھے ہم کرنے پائے اور جو کرنے کا زمانہ آیا تو پیپل پارٹی کے حتے لگ گیا ہے پیپل پارٹی کے حتے لگ گیا ہے پیپل پارٹی کے حتے لگنے کی وجہ سے میں آپ سے کیا کہوں اس کو کارٹ دیجے گا لیکن میں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں کارپن کولنے نازباد میں میں کام کرتا تھا پڑھتا تھا کام نہیں کرتا تھا پی آئیے کی جو وہ تھی کیا کہتے ہیں لیبریری یونین کی ایر ویس ایپلائیز یونین کی جو لیبریری تھی ان کے لیبریرین جویں کوئی چھٹی پر جا رہے تھے اسے کہا گیا کہ لیبریری آ کے سمال تمہیں پیسے بھی ملیں گے صحیح میں نے کہلوایا کہ میں کوئی نوکری کرنے تھوڑیا اپنے باپ کا گھٹ ہو کے آپ نے آپ کو جب پی آئیے میں نوکری کی بھی آفر کہا کہ پی آئیے چلے جا تب بھی آپ نے پی آئیے نہیں نہیں کہا اس لیے تھوڑی ہیں اپنے باپ کے ساتھ کریں گے پھر اگر یہ سارا کچھ کرنا ہے بیسے کمان ہے تو اپنے باپ کے ساتھ کریں گے مگر ہم نے نہیں کیا میں طفل عباس کا نام لے کے نہیں کہہ رہا میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں جو لوگ بھی تھے پارٹی میں جتنے بھی تھے وہ بالکل اپنے اپنے ذہن کے ساتھ اپنے یقین کے ساتھ اپنے جذبے کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ وہ تحریک کا حصہ تھے لیکن جذباتی پند تھا جذباتی طور پر جو ہے وہ منسلک تھے اور ڈے ٹو ڈے معاملات پر جو ہے کر رہا ہوں تھے آج یہ فیکٹری بند ہو گئی وہاں جا کے مظاہرہ کر لو آج وہاں ریفرینڈم ہے وہاں کھڑے ہو جاؤ آج اس کالج میں جو ہے وہ گربڑ ہے وہاں جا کے کھڑے ہو کالج جس زمین کے اوپر بناوا ہے اس کی تاریخ کچھ معلوم ہے تمہیں جب تک تم اپنے آپ کو اس زمین سے نہیں جوڑو گے اس کی سرزمین سے تمہارا تعلق نہیں ہوگا تم اسٹریٹیجی نہیں بنا سکتے چائنہ نے اپنی اسٹریٹیجی بنائی ویتنام نے اپنی اسٹریٹیجی بنائی رشیا نے اپنے مواقع اور اسٹریٹیجی کے حال سے کام کیا جو بھی کیا گزید کے لئے آئے نا گاری آتا اپنے حساب سے کیا انہوں نے آپ کے حساب سے نہیں کیا آپ نہیں دے کہ وہاں پہ یہ ہوئے تو وضعی ہو یہاں پہ ڈالو بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے فوراں آجاتا تھا کہ اس والی کتاب کے اس صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب چیرمن ماؤ نے یہ فرمایا ہے یہ لینن صاحب نے یہ کہا ہے اب اس پہ آجائے گا نہیں ٹراتسکی صاحب نے یہ کہا ہے ٹراتسکی لینن ماؤ وہ اپنے لوگوں کے لئے اپنے علاقوں کو جانتے تھے اور ان کے اپنے اختلافات تھے اختلافات کو چھوٹے ہیں مطلب وہ اپنی چیزوں کو جانتے تھے اس لئے انہوں نے لکھا یا انہوں نے اس پہ کام کروایا آپ کتنا جانتے تھے کہ آپ کہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں لہٰذا ہم نے جو ہے وہ پارٹی پالیسی یہ بنائی ہے آپ کی پارٹی پالیسی شروع ہوتی تھی دنیا میں جو ہے وہ انقلاب کے لئے بڑا اچھا ماحول ہے اور سرمایہ داری مرنے والی ہے ٹوٹنے والی ہے بس یہ دو چار جملوں سے شروع ہوتا تھا اور آکے ختم ہوتا تھا تو ہمارے پاس اچھا کلیم بھئی یہ تمام چیزوں سے آپ گزرے اور یہ ریالائزیشن بھی ہے آپ کو مطلب کہ یہ فال تھی یہ بیکنیس تھی ظاہرے اتنے پھر سال گزرے ہیں تو کچھ بہتری لانے کی کوشش آپ نے کی نہیں میں نے کوئی کوشش نہیں کی میں اس پر یقین ہی نہیں رکھتا ہوں کوئی چیز و برزفتی نہیں ہو سکتی اس کو لانے کے لیے جو کام ہے وہ کیجئے نا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر آپ جائے وہ اپنے روٹس بنائیں تو وہ روٹس آپ نے بنائے اپنے اداروں کے ارتقاء میں کام کرتا ہوں وہی میں کہہ رہا ہوں تحریکی نصوہ میں کام کرتا ہوں اچار سی بی میں کام کرتا ہوں یہ کیا نا آپ نے تو آپ یہ کریڈٹ کیوں میں لے رہا آپ نے کیا ہے یہ کام اس میں کریڈٹ نہیں ہے ذمہ داری کی بات ہے یہ انڈیجنیرس لوگوں کے لیے آپ جس طرح سب سے آگے ہوتے ہیں اور یہ ہی نہیں ہے تو آپ اردو بولنے والوں پر تلقید کر رہا ہوں وہاں ان کو بھی آرہے ہاتھوں لیتے ہو وہ بھی میں نے دیکھا ہے اور سنائے کہ اگلوں نے کچھ کہا تھا تو اس کے اوپر بھی آپ چیخ پڑے دیں یہ نہیں ہے ایسا سب نہیں ہے تو یہ کوئی اردو اور سندھی کا مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی اردو پنجابی کا مسئلہ نہیں ہے یہ انسانوں کا مسئلہ ہے ایک سماج کا مسئلہ ہے اس سماج میں آپ یہ کیا کہیں گے کہ یہاں اس سندھ صوبے میں کچھی بھی رہتے ہیں اس میں امن بھی رہتے ہیں اس میں بلوج بھی رہتے ہیں اس میں سندھی بھی رہتے ہیں اس میں سرائکی بھی رہتے ہیں آپ کیا کہیں گے ان کو ان سب کے درمیان میں وہ ضرور جگڑے ہونے چاہیے ہیں میں ماجر نہیں کہتا ان لوگوں کا طورالِ علی ماجر مندور میں تو ماجر پردام کیا کیا طڑے ایک یا نور لگڑا ایسا نور بھائی ہیں۔ تو وہ چونس Ôڑھی ہیں۔ ہے تو سماج لگسم و ایسا کیبندی سماوچا ہے۔ سماوچا ہےnehwałھ ارڈو بھائی کا ٹ test ہے ؟ اور civilian اردو بھائی کا ٹپکی کہنے کے اس کو کچان کیا چیز نہیں بھائی dyب اور اردو بھائی میں نہیں کہتا کہ تیس کو ربما ہے جیسے کہ ثابت کر لے کے اس پہ اترتے ہی نہیں ہیں لوگ مجھ سے بہت ناراض رہے ہمارے لیفٹ کے لوگ بھی اور وہ اعظام یہ لگاتے تھے کہ تم سندھیوں کے ایجنٹ ہو یہ لگ رہے تو پہل ساب کے ساتھ میں بیٹھا وہاں ان باتوں سے تو بس یہ ہے بھائی کہ یہ انسانی سماج ہے انسانی سماج میں آپ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو سیاسی نویت کی جو تخصیم ہے کہ یہ پاکستان ہے وہ اندوستان ہے وہ خوانستان ہے یہ کبھی تھیں ابھی ہیں کبھی نہیں ہوں گی لیکن انسانی سماج اپنی جگہ پر موجود رہے گا آپ اس حساب سے سوچیں اس حساب سے بات کرنی ہے اس حساب سے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے آپ بلوچ ہیں اس لئے میں آپ کے ساتھ چلوں گا یہ نہیں ہو سکتا آپ پنجابی ہیں لہذا میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا یہ نہیں ہو سکتا آپ سندھی بولنے والے ہیں چنانچہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا میں تو میمن کے ساتھ بھی بیٹھوں گا اور بیٹھتا ہوں میں جو وہ کچھی بولنے والے کے ساتھ جو ہے سمندر میں اتروں گا وہ میں اترتا ہوں میں بلوچ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ وقت گزارتا ہوں اس کے پیمفلٹ چھابتا ہوں اپنی زندگی میں کالیج کے زمانے کے خفیہ وہ میں وہ میرا عزاز ہے کہ میں نے بلوچ لالکانہ بھی جاؤں گا تو بات یہ ہے کہ ہم انسانی سماج میں ہیں انسانی سماج کے بہت رنگ ہیں بہت خوبصورت رنگ ہیں اور زندگی اتنی خوبصورت چیز ہے یار اس کو برد کے تو دیکھو برد کے تو دیکھو اس کو خانوں میں بار دیتے ہو اس کو خانوں میں کیوں بینٹتے ہو خانوں میں تو صرف ایک ہی صرف بڑھ سکتے ہیں کہ کوئی تمہاری محنت کا استحصال کر رہا ہے بس یہ دو ہی خانے ہیں بس دو خانے ہیں باقی تو رنگ ہیں ان کو رنگوں میں آکے تو دیکھو بلکل آقیر میں ایک تو یہ کہ آقیر یہ نہیں ہوگا اس سیشن کا آقیر ہوگا پھر کبھی ہم دوبارہ بیٹھیں گے مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان تمام باتوں کے باوجود ان تمام جو کمزوریاں ہیں اس کے باوجود چینج پوسیبل ہے ایک نئی دنیا بنے گی بنائیں گے اس میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے اس پر سے تو ایمان نہیں اٹھا آپ نے جو کہا وہی ہے بات تو وہی ہے ساری کہ دنیا آپ کی کہنے سے نہیں بدلے گی دنیا میرے کہنے سے نہیں بدلے گی جو سماج میں جو سماج میں طبقات کے درمیان تضاد ہے وہ تضاد دنیا کو بدلے گا میں اور آپ کون ہوتے ہیں ہمارے اکثر دوست یہ کہا کرتے تھے کہ ہم لیڈ کر رہے ہیں ہم لے کے چلیں میں نے کہا تو ہوتا کون ہے بھائی جو عوام سوچ رہے ہیں عوام کی سوچ سے تمہاری سوچ زیادہ بڑی ہو سکتی ہے بلکل نہیں ہو سکتی تم وہ سوچی نہیں رہے جو عوام سوچ رہے ہیں عوام فیصلہ کرنے والے ہیں انہیں معلوم ہیں ان کے ساتھ جڑو ان کے ساتھ جڑنا جو ہے وہ بہت ضرور ہوئی ہے ان کے ساتھ جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ پارٹی کا میمبر بنا لیں ان کے ساتھ جڑنے کا مطلب یہ کہ ان کے دکھ سک اگر آپ تعلیم سے وابستہ ہیں تو ان کے تعلیم سے جڑیں اگر آپ جو ہے وہ دانشور ہیں آپ لکھتے ہیں پڑھتے ہیں نظم کہتے ہیں افتانہ لکھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ جڑیں آپ رہتے ہیں یہاں ہے افتانہ انگلینڈ کا لکھا ہوا ہے آپ نے تو آپ کہاں جڑیں گے آپ پارٹی کیسے بنائیں گے نہیں ہو سکتا یہ یہ نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ جڑ جائیں وہی عقل ہیں وہی شعور ہیں وہی عقل ہیں وہی شعور ہیں وہ پڑھے رکھے ہیں آپ کو آپ کو نہیں پتا ہے آپ کو نہیں پتا ہے اتنی کتابیں بھری ہوئے ہیں لوگوں کے اس میں اتنی جو ہے وہ oral history جو ہے وہ موجود ہے struggles کی جو ہے دنیا ہے تزازات کی دنیا ہے information کی دنیا ہے آپ جڑ کے تو دیکھو یار کیا رہا جائے گا آپ کو آپ جڑو تو صحیح چلے کریم بھائی بہت شکریہ آپ نے اور یہ سلسلہ جاری رکھیں گے پھر کسی وقت بیٹھیں گے پھر اور یادوں کے اوپر بات کریں گے بہت بہت شکریہ آپ محنت کشیس دنیا سے جب اپنا حصہ مانگیں گے ایک باگ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے ایک باگ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے